ہندوستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے والے پہلوانوں نے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا اور اس کے سطر بریج بھوشن سنگھ کے قلاف جنتر منتر پر پروٹیس جاری رکھا ہوا ہے دوسری مرتبہ ہو رہے دلیک میں اس پروٹیس میں مشہور ریسلرز وینیش بھوگاٹ ساکش ملک بجرنگ پونیا بھی شامیر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک انڈیا ریسلنگ فیڈریشن کے قلاف جانچ کمیٹی کی ریپورٹ نہیں آتی تب تک وہ اپنا دھرنا جاری رکھیں گے اس دوران وینیش بھوگاٹ نے موڈی سرکار کی سپورٹس منسٹری پر بڑا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ کمیٹی صرف نام کے لیے تھی سب کچھ بریج بھوشن کر رہا تھا وہیں وزارت کھیل کی طرف سے سیاست کرنے کا بھی ریسلرز نے الزام لگایا معروف قاتون پہلوان ساکش ملک نے کہا کہ مجھے اپنے بچاؤ کے لیے سیکشوال حراسمنٹ کمیٹی کا حصہ بنایا گیا میں نہ تو کبھی اس کا حصہ تھی اور نہ ہی مجھے بتا کر اس کا حصہ بنایا گیا نہ کبھی کوئی پیپر سائن کرائے وہ ہمارے ساتھ ہی کھیل گئے آپ سب ہی کونوں مشکار جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں تین مہینے پہلے ہم نے جو رسلنگ فریڈیشن کے جو پریزیڈنٹ تھے بریج بھوشن سران سنگھ ان کے خلاف میں آواز اٹھائی تھی ہماری ساتھ میں کچھ رازنیتی ہوئی ہے سرکار نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور چار افتے کا ٹائم مانگا تھا لیکن تین مہینے ہوگے میں بیٹ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ آج بھی نیای نہیں ہوا ہے دو دن پہلے ہم پولیس ٹیشن میں گئے تھے کمپلینڈ لے کے ساتھ لڑکیوں نے کمپلینڈ دی ہے کہ ہماری افائیار درج کی جائے بریج بھوشن کے خلاف میں جو لڑکیوں کے ساتھ جو سیکچول راشمنٹ کیا ہے اس کے خلاف لیکن پولیس ہماری افائیار بھی لونچ نہیں کر رہی ہے اس کے بعد ہم بیٹ کر کے جنتر منتر پہ آئے ہیں ابھی جنتر منتر پہ بھی ہمیں پرمیشن نہیں ملا ہے ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں پولیس ہماری ساروں طرف کھڑی ہیں ہم آپ سب دیشواسیوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتے ہیں کہ ہم سب ہی خلاڑیوں کے نائے دلوانے کے لیے ہمارا ساتھ اور سمرتھن دیجئے لیس جنتر منتر پہ آئیے اور آپ سب کے سعیو اور بیشواس سے ہی ہم اس لڑائی کو جیت سکتے ہیں دنیاواز اگر آج ہماری بین بیٹیوں کی لڑائیوں میں اگر ہم آج ایک ساتھ مید کوئی اکھٹے ہوئے تو کبھی بھی کوئی بین بیٹی آواز دکھانے یوگ نہیں رہے گی کیونکہ اگر ہم سب اکھٹا ہوکے لڑیں گے تو ضرور نائے ملے گا آج سبھی بین بیٹیاں یا روڑ پہ بیٹھی ہیں تو آپ سبھی صحیح کریے ہنجی سچائی کی لڑائی ہے اور ہمارا ساتھ دیجئے دلی وومنز کمیشن کی صدر سواتی مالیوال نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے قاتون ریسلرز کے ساتھ سیکشوال حراسمنٹ اور ان ریسلرز کا انصاف کی مانگ کے ساتھ جاری پروٹس پر شدید رہتما ظاہر کیا اور ایکشن کا مطالبہ کیا دیش کی کئی محلہ ریسلرز نے دلی پولیس کو دو دن پہلے ایک ریٹن کمپلین بھی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کے ساتھ سیکشوال حراسمنٹ کرتا ہے ان کمپلیننٹ میں سے ایک لڑکی مائنر بھی ہے پر دو دن ہو گئے اور ابھی تک دلی پولیس نے اس ماملے میں کوئی فی آر درج نہیں کری ہے لڑکیوں نے ہمیں بتایا کہ جب انہوں نے دلی پولیس سے جاننے کی کوشش کی کہ فی آر کیوں نہیں کری گئی اور ہوگی بھی یا نہیں تو دلی پولیس نے بول دیا کہ بعد میں دیکھیں گے انہوں نے یہ بھی بتایا لڑکیوں نے کہ کس طریقے سے فی آر تو ہوئی نہیں بلکہ ان کے نام سپورٹس منسٹری تک پہنچ گئے اور سپورٹس منسٹری کے کچھ آفیسرز ان کو کال کر کر کے اور ان کے پریوار والوں کو کال کر کر کے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کن کن لڑکیوں نے کمپلینٹ کری تو یہ کیسا گنڈا رات چل رہا ہے یہ جو WFI کا پریزیڈنٹ ہے کیا یہ سچنے کانون کے اوپر ہے دلی پولیس نے ابھی تک فی آر کیوں نہیں کری اور اس آدمی کو اب تک ارسٹ کیوں نہیں کیا گیا یہ لڑکیاں اس دیش کی آن بان اور شان ہیں ان لڑکیوں نے بہت کچھ کرائے اس دیش کے لیے میں نے نوٹس ایشو کیا ہے دلی پولیس کو میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد ف آئی آر ہو یہ آدمی اریفٹ ہو پروپر انویسٹیگیشن ہو اور ایکشن لیا جائے ساتھ میں جو آفیسرز دلی پولیس کے جنہوں نے ڈلے کرا ف آئی آر درج کرنے کا ان کے اوپر بھی ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ ف آئی آر نہ کرنا پوری طریقے سے گیر کانونی ہے BBN چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب BBN چانل کا ٹلیکاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر اب BBN چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر BBN چانل کی ٹلیکاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ BBN چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے कیبل اوپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس ایپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں